اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے سخی بنیں یہ بہت پیارا سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے کہ جنتی حسین خوشبو یہ سخاوت سے ہم اپنے آپ کو کیسے مزین کریں تو پہلا حل اس کا یہ ہے کہ آپ کے ایرد گیرد جے لوگ ہیں نا فرینز ہیر دیر انہیں کیا ہونا چاہیے ان کے اندر بھی ان کا بھی جائزہ لیں ایک تو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں کون کنجو سے کون سخی ہے ہر ایک کے ساتھ دوستی کر لیتے نہیں اس سے دوستی کریں جو کہ بہت زیادہ سخاوت سے کام لیتا ہے نمبر دو اپنی فکر میں رہیں اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کو آپ شفٹ کریں اپنے کریڈٹ جو ڈیپوزٹ اکاؤنٹ ہے اس میں اب بھی جو آپ دے رہے ہو آپ کرنٹ سے ڈیپوزٹ میں ڈال رہے ہو اور بہت مزے کا ڈیپوزٹ ہے ایسا ڈیپوزٹ ہے جس کو دے کر انسان حیران رہ جائے گا اور پھر ہمیں بتایا گیا ہے کہ تھوڑا سا ہم پریکٹس کریں تیسرا راستہ یہ ہے مثلا ابھی پانچ سو روپیے دے سے شروع کریں پھر اس کو آٹھ سو روپیے بنا دیں پھر ہزار پھر خود بھی دیں بچوں کو بھی کہنے کا دیں کہنے کہیں کے دیں میں تو کبھی کبھی یہی سوچتی ہوں کہ ہم مر جائیں گے میں تو تصور کرتی رہتی ہوں کرنا بھی چاہیے یہی تو زندگی ہے کوشش ہوتی دن میں ایک مرتبہ ضرور یہ باتیں ہو گھر میں فیملی کے ساتھ میں کہتی ہوں اصلن میں اپنے بچوں سے کہ دیکھیں ماما مر گی اور ماما دیکھ رہی آلم برزخ سے کہ میرے بچے کیا کر رہے ہیں علی کیا کر رہے ہیں کازم کیا کر رہے ہیں حسین کیا کر رہے ہیں آپ کے عمال کیا ہوں گے ماما کیا دیکھیں گے آپ لوگ کتنے جنرس ہو اگر جنرس ہے جب جب بچے دے رہے ہیں آپ کو ثواب آپ کو عجر ملے گا تو بچوں کو بھی اگر ہم ہوں گے تو آسٹومیٹکلی بچوں میں آئے گا صرف یہ کہ ہمیں ٹیکنیک آئے اور ہم بچوں کو بھی انوالف کریں اور آخری رائحہ لیے کہ دعا کریں کہ قیامت کے دن ہم شرمندہ نہ ہو کیونکہ بخیل بہت شرمندہ ہوگا جو سٹنجی ہوگا کجیوس ہوگا کیونکہ کجیوسی ایک جہنم کا درخت ہے اور سخاوت جنر کا ایک درخت ہے اور حدیث نے کیا خوب کہا کہ قوت البدن فی الطعام ہم کھانا کھانا اچھا کھانا ہم کہتے ہیں ابھی کجوریں ڈیٹس کھائیں گے انشاءاللہ مہر بار کے رمضان میں ہلڈی ہلڈی کھانے کھائیں گے لوگ شروعہ بناتے ہیں اور جو براؤن بریڈز کھاتے ہیں تاکہ بھوک نہ لگی قوت قوت بدن کو قوت ملے اچھا اچھا کھانا کھاتے ہیں کیا روح کو قوت نہیں بخش نہیں روح بوکھی رہے پیاسی رہے نہیں قوت البدن فی الطعام و قوت روح فی الطعام آپ کو طاقت مل رہی ہے دے کر آپ کو آپ کو کیسے طاقت مل رہی ہے کہ آپ کے روح کی طاقت کھلانے میں ہے دینے میں ہے شیئر کرنے میں ہے لیکن انشاءاللہ یہ ہماری سخاوت آقلانہ ہو احساساتی نہ ہو کہ فلانی دے رہے تو میں بھی دے دوں بس صرف اس لیے نہ ہو اور جو ہے وہ سو سمجھ کے پاک نیت کے ساتھ ہو ریا کے خاطر نہ ہو